موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو ہے ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہے ہمیرا بلوچ آج گیارہ جولائی ہفتے کا دن اور سال دوہزار بیس ہے موسیقی آج کی نیوز بلٹن کچھ اس طرح ہے برم شہ جیتی کمیٹے کی اتجاجی مظاہرہ پاکستان آرمی اور خفی ایجنسیوں کے ہاتھوں ملیر اور حب سے دو بلوچ فرزن آخوا جاؤں میں فوجی آپریشن ڈیٹس سکوارڈ بھی فوج کے ہمرا ڈیرہ بکٹی میں گیز پائپ لین دماکی کی ذمہ داری بیلٹی نے قبول کر لی سرفراز بٹی کے ناقابل زمانت وارن گریفتاری جاری یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا پریس کلپ کے سامنے برم شکچہتی کمیٹی کی جانب سے ہر نائی نشپا واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں سیاسی سماجی اور طلبہ تنظیموں کے کارکنان نے شرکت کی مظاہرین نے گزشتہ دنوں ہر نائی کے علاقے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے گھروں کا محاصرہ کرنے اور خواتین اور بچوں کی قتل کے خلاف نارے بازی کی مظاہرے کی قیادت وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس شیئرمن ماما قدیر بلوچ نے کی مظاہرین سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں فورسز کی جانب سے جاری فوجی آپریشنوں میں ہر روز لوگوں کو اٹھا کر غائب کرنا اور بچوں اور خواتین کو تشدد بنانا شامل ہے ہر نائی واقعے میں ناز بیبی اور اس کے خاندان کا قتل بلوچ قوم کے خلاف ریاست کی جانب سے اجتماعی سزا کا تسلسل ہے ایسے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں سیاسی کارکنان کی لبھائکین کو ذہنی عذیت اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ 73 سالوں سے بلوچستان پر جو ظلم جاری ہے اس میں ریاست چوتے جنیوہ کنونشن کے آرٹیکل 33 کے خلاف فرضی کا مرتقہ پایا گیا ہے لیکن انسانی حقوق کے اداروں پاکستانی میڈیا اس پر بلکل چپ کا روزہ رکے ہوئے ہیں جو بلوچ نسل کشی کو مزید تقویت دینے کے مترادف ہے ہر نائی واقعہ بلوچستان میں خواتین کو نشانہ بنانے کا تسلسل اور انسانیت کے خلاف جرم ہیں خواتین اور بچوں کی قتل کی اجازت یو این نو پاکستان کی آئین اور دنیا کی کوئی بھی قانون نہیں دیتی لیکن بلوچستان میں خواتین اور بچوں کے قتل عام کا سلسلہ بدستور جاری اور ساری ہے لیکن میڈیا پر پابندی کی وجہ سے خواتین کو نشانہ بنانے کے واقعات ملک کی لوگوں کے آنکھوں سے اوجھل ہیں جس کی وجہ سے ان واقعات کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھایا جا رہا ہے بلوچستان کے سنتی شہر حب چوکی میں گزشتہ شب پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے رات گئے دیر ایک گھر پر چھاپا مار کر ایک بلوچ نوجوان چاکر ولد عبدالسلام کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جبکہ کراچے کے علاقے ملیر سے پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے بلوچستان کے علاقے تنپ آزباد کے رہائشی نوجوان عبدالقیوم ولد ابراہیم کو لا پتہ کر دیا جہاو سے متصل وسیع پہاڑی سلسلے سرگر میں تین اطراف سے فوجی داخل ہوئے ہیں جبکہ فوجی آپریشنل اطلاعات بھی موصول ہو رہے ہیں جہاو سے اس ذرائع نے بتایا کہ وسیع پہاڑی سلسلے سرگر میں پاکستانی فوج چار اطراف سے داخل ہو چکی ہے فوجی دستے اور ناچ جہاو اور عرہ کے راستے سے داخل ہو چکے ہیں اور مقامی ڈیت اسکارڈ بھی بڑی تعداد میں فوج کے ہمراہ ہیں روشن اور اسلحہ لے جانے کے لیے بڑی تعداد میں مقامی لوگوں کے اونٹ اور گھدے فوج نے قبضے میں لیے ہیں اس آپریشن میں زمینی فوج کو جنگی ہیلیکوپٹروں کی کمک بھی حاصل ہے بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیموں کی ارگنائزیشن بلوچ راجع آجویسنگر براس کی ترجمان بلوچ خان نے نامالو مقام سے میڈیا میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے سات جولائی کو بلوچستان کے زلہ کیج کے علاقے زامران جالگی میں پاکستانی فوج پر ہونے والے حملے کی ذمہ دارے قبول کر لی ہے بلوچ خان نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ براس کے سرمچاروں نے سات جولائی کو زلہ کیج کے علاقے زامران میں نہینگ کور کے مقام پر فرنٹیر کور کے پانچ گاڑیوں پر مشتمل قافلے کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ نرم کے فوجی کیمپ کی طرف جا رہے تھے حملے میں فوج کی دو گاڑیوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں پانچ فوجی حلکار موقع پر حلاق اور متعدد زخمی ہوئے اس شدید حملے میں سرمچاروں نے فوج کو طویل عرصے تک گھیرے میں رکھا جان بچانے کے لیے دشمن فوج کو جنگی ہیلیکاپٹر بلانے پڑے تاہم ہمارے تمام سرمچار حملے کے بعد بحفاظت نکلنے میں کامیاب رہے بلوچ راجی آجوئی سنگر اس حملے کے ذمہ داری قبول کرتی ہے قومی اتحاد کے فرصفے پر عمل پیرا رہتے ہوئے براس ایک مضبوط قومی فوج کی تشکیل کے جانب کامزن ہے جو بلوچ مضاہمتی قوتوں کو باہم مربوط جوڑ کر دشمن پر شدید سے شدید حملے کرتی رہے گی بلوچ خان نے مزید کہا کہ بلوچ راجی آجوئی سنگر براس کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے مجید برگیٹ کے فدائی حملے کو بلوچ مضاہمتی تاریخ میں قربانی اور جدت کی ایک عظیم مثال سمجھتی ہے اور مجید برگیٹ کے فدائی حملوں کی مکمل حمایت کرتی ہے بلوچ فدائی نے اپنے عظیم درقربانی سے بلوچ جنگ آزادی میں ایسی نئی جہتے روشن کر دیں جن پر چل کر دشمن کو یقین شکست سے دو چار کیا جا سکتا ہے براس شہید سلمان حمل شہید شہزاد بلوچ شہید سراج کنگر اور شہید تسلیم بلوچ کو سرخ سلام پیش کرتی ہے انہوں نے مزید کہا بلوچ قومی تحریک آزادی ایک خالص نظریاتی اور خودر و عوامی تحریک ہے جس کی آبیاری شہدہ اپنے خون سے کرتے آ رہے ہیں جس کی تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے دشمن کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ قربانیوں کے اس طویل سلسلے کو متنازع بنا کر تحریک کو دنیا کی سامنی درامدی اور پراکسی ظاہر کریں تاکہ بلوچوں کے جائز اور قانونی حق آزادی پر سوال کھڑے کیے جا سکیں اور دوسری طرف ہمسہ ممالک میں پاکستان کی جانب سے جو دہشتگرد برامدگی کا کربار چل رہا ہے اس کے لئے جواز کھڑے کیے جا سکیں اب دشمن پاکستان کی حقائق سے برعکس اس بہیمینہ بیانیے کی پرچار ایسے یورپ نشین لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں جو بلوچ دوستی کا دعویٰ کر رہی ہیں گزشتہ دنوں ایک ایسے ہی متنازع شخص کے گروہ کی جانب سے دشمن پاکستان کے بیانیوں کو تقویت دیتے ہوئے براس کے اتحادی تنظیموں پر یہ پاکستانی الزام دھورایا گیا کہ براس ایرانی پراکسی ہے یورپ نشین یہی متنازع گروہ ماضی میں براس کے ایک اتحادی تنظیم پر بھارت کا پراکسی ہونے کا الزام بھی لگا چکا ہے اور قربانی کے فلسفے کو نئی جلا بخشنے والے جنرل اسلم بلوچ اور تمام بلوچ فدائیں تک کو پراکسی قرار دے چکا ہے براس ان الزامات کو دشمن پاکستان کے بیانیوں کو تقویت پہنچانے اور بلوچ مزہمتی قوتوں کو دشمن کے خلاف لڑنے کے بجائے آپ سے فرائی مباحث میں الجانے کی کوشش قرار دیتی ہے اور ان الزامات کو مکمل اور سختی کے ساتھ مسترد کرتی ہے براس کی تردید کے بعد اگر مذکورہ گروہ مستقبل میں مکمل مصدقہ ثبوت پیش کیے بغیر اگر براس پر یہ الزام رسمی یا غیر رسمی طور پر دہراتی ہے تو ہم اس گروہ کو مشکوک قرار دینے میں حق بجانب ہوں گی بلوچ لبریشن ٹائگرز کی ترجمان میرام بلوچ نے کہا گزشتہ شب بلوچ لبریشن ٹائگرز کی سرمچاروں نے ڈیرہ بگٹی کے شہر کے قریب پیر چھتہ کے مقام پر 36 انچ قطر کی گیس پائپ لائنگ کو دھمہ کے خیز مواد رکھ کر تباہ کر دیا میرام بلوچ نے کہا کہ جبکہ دو دن قبل بیلٹی کی سرمچاروں نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کوہ مین بازار کے قریب ہی گیس کے کوہ نمبر 19 کو بھی دھمہ کے خیز مواد نصب کر کے تباہ کر دیا ہے تباہ شدہ گیس پائپ لائنگ کی ویڈیو ساتھ میں جاری کر دیا گیا ہے میرام بلوچ نے کہا ہماری تنظیم کی کارویہ بلوچستان کے مکمل آزادی تک جاری رہیں گے کوئٹا کی عدالت نے سابق کھٹ پتل وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے بچے کے اغوا کے معاونت کے کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتار جاری کر دیا ایڈیشنل ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن جیج کوئٹا نے پولیس حکام کو سابق کھٹ پتل وزیر داخلہ سینیٹر سرفراز بگٹی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے خوزدار کے علاقے ورڈ میں فائرنگ سے دو افراد حلاق ہو گئے جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے فائرنگ کا واقعہ ورڈ پولیس ایریا میں پیش آیا جہاں نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے عبدالمنان ولد خان محمد زہی اور علی احمد ولد فیض محمد موقع پر حلاق جبکہ غلام سرور ولد خان محمد محمد زہی شدید زخمی ہو گئے انتظامی کے مطابق واقعے میں قتل ہونے والے افراد کا تعلق قلات سے ہیں تاہم پولیس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے دوسری جانب پرانے چمن کے مقام پر ایک ہی خاندان کے افراد کی درمیان معاملی تنازے پر لڑائی جھگڑے کے دوران اسلحہ کا آزادان استعمال لاتھیوں اور چاکووں کے وار سے دو افراد جانب پھک جبکہ نو شدید زخمی ہو گئے زخمیوں اور حلاق شدگان میں اسماعیل عبدالمنان ولد عبدالغفور محمد رحیم دلبر خان محمد زمان رفی اللہ عزت اللہ محمد یوسف روزی خان عباس خان محمد نصیم اور زین الدین شامل ہیں زخمیوں کو فوری طور پر سیول ہسپیتال چمن منتقل کر دیا گیا جہاں ابتدائی طبعی امداد کے بعد انہیں کوئٹرہ ریفر کر دیا گیا جالی ڈومیسائل پر وفاقی محکموں اور کارپوریشنوں میں بلچستان کے کوٹے پر ملازمتیں کرنے والوں میں جانچ پرتال کے دوران کوئٹرہ سے بارہ سو ڈیرہ بکٹی سے چھہا سٹھ لورالائی سے ایک سو تیس یوب سے دو سو جعفر آباد سے اناسی اور زیارت سے چوالیس افراد کی جالی ڈومیسائلز کی تصدیق ہو گئی ہے یہ تیس آرین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلید وارلہ قیبر پکتونکوا کی حکومت نے شمالی وزیرستان کی تحصیل دتاکیل کے علاقے کڑکمر میں گزشتہ سال پیش آنے والے واقعے کے بعد پشتون تحفظ مومنٹ کے رینماوں کے کلاب دیشتگردی کا مقدمہ واپس لینے کا پیصلہ کیا ہے پی ٹی ایم رینماوں کے کلاب کڑکمر میں مقدمے کی واپسی سے متعلق سرکاری طور پر اب تک کسی بھی وفا کی یا صوبائی وزیر کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے پی ٹی ایم کے رینما اور جنوبی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کے مطابق انہیں بھی ابھی اس بارے میں باقاعدہ طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اطلاع کے مطابق روان سال مارچ میں حکومت نے بنو کی انستاد دیشتگردی کی عدالت کو درکواست دی کہ حکومت یہ مقدمہ واپس لینا چاہتی ہے یہ درکواست بنو کے ظلائی پرائسیکیوٹر آپی سر اور انستاد دیشتگردی کی پرائسیکیوٹر کے توسط سے دائر کی گئی تھی ایران کے دارل حکومت تیران کے مغربی حصے میں جمعے کی صبح ایک بڑا دمکہ ہوا ہے بتایا جارہا ہے کہ اس علاقے میں ایرانی ایلیٹ فورس پازداران انقلاب کی اہم اسکری تنصیبات واقع ہیں ایران کے حکومتی قبر رسہ ایجنسی صداو سیمائی جمہوری اسلامی ایران نے اس دمکے کی اطلاع دی ہے تہاں مزید تفصیلات نہیں بتائیں دوسری طرح پیرانی صحفی اسن ساری نے ذرائق کے اوالے سے بتایا ہے کہ دمکے میں آئی آر جی سی کے میزائل تنصیب یا گدام کو نشانہ بنایا گیا ہے گزشتہ تین اپتوں کے دوران یہ مسلسل تیسرا دمکہ ہے اس سے پہلے دو دمکے اہم پوجی تنصیبات اور نیوکیلیائی ٹکانو پر بلترتیب کوجر اور نٹنز میں ہوئے تھے اپگان ائرپوس کا ایک اے 29 سپر ٹکانو طرز کا تیارہ تربیتی پرواز کے دوران گر کر کریش ہو گیا امریکی پوچ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ تیارہ امریکی پیزائیہ کا ایک پائلٹ اڑا رہا تھا تہم وہ محبوظ ہے بیان کے مطابق مذکورہ پائلٹ درست وقت پر تیارے سے نکلنے میں کامیاب رہا واقعے کی تبتیش جاری ہے ابتدائی چانبین سے پتا چلا ہے کہ تیارہ میکینیکل کرابی کے باعث گریش ہوا امریکی اور اپگان اکام نے پلال یہ نہیں بتایا کہ یہ تیارہ ملک کے کس حصے میں گر کر تباہ ہوا مگر مقامی اپرات کا دعویٰ ہے کہ شمالی مشرقی بگلان صوبے میں دوشی زلے کے قریب ایک تیارہ گر کر تباہ ہوا جہاں تالوان کا زور ہے امریکہ نے سنکیانگ میں مسلم اقلیتوں کے قلاب انسانی حقوق کی پامالی کے ذمہ داران چینی سیاست دانوں کے قلاب پابندیوں کا اعلان کر دیا واضح رہے کہ چین پر ایگو اور مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے قلاب بڑے پیمانے پر نظر بندیوں مذہبی ظلم و ستم اور زبردستی نصبندی کا الزام ہے نیو یارک ٹائم کے رپورٹ کے مطابق امریکہ نے چین میں کمیونس پارٹی کے اہم رکن چن کونگو اور تین عودے داروں پر سنکیانگ میں مسلم اقلیتوں کے قلاب انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات پر پابندیاں آئیت کی ہیں پرانسیسی صدر ایمانویل مایکرون نے اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاؤ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ پلسطینی علاقوں کے مزید حصوں کو زم کرنے سے متعلق اپنے منصوبے کے ساتھ آگے نہ بڑھیں مایکرون نے جمعیرات کو نیتن یاؤ کے ساتھ ٹیلی پون کال میں انہیں متنبہ کیا کہ ایسا کوئی بھی قدم بین الاقوامی قوانین کے قلاب ورزی ہوگا اور مشرق وستی کے دیرینہ مسئلے کے دو ریاستی علم میں رکاوٹ ڈالے گا پرانسیسی صدارتی دفتر کے جانب سے اس گپتگو کی اطلاعات جمعہ کو دی گئی عالمی ادارہ سیت سے وابستہ دو ماہرین آئندہ دو دن چین میں گزاریں گے ان کے اس دورے کا مقصد کرونا کے عالمی وبا کی تحقیقات کے سلسلے میں تیاری ہے یہ ماہرین یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں کیسے منتقل ہوا وہو کے ماہرین کے اس دورے کے بارے میں اطلاع قوام متحدہ نے دی ہے دنیا بر کے 120 سے زائد ملکوں نے کرونا وائرس کی وبا کی تبتیش کے لیے عالمی ادارے پر زور دے رکھا ہے یہ مشن اس لیے بھی احساس ہے کیونکہ امریکہ نے وہو اور چین پر الزامات لگاتے ہوئے عالمی ادارے سے علیدگی اکتیار کر لی ہے واشنگٹن حکومت کا موقع ہے کہ چین نے وائرس کی اطلاع دینے میں تاقیر کی اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی نیزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیں ہماری ویبسٹ زرنبش.کوم